دوستو آج کی سویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے کامیاب پاکستان پروگرام سے کرز لینے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرز کتنا ملے گا یعنی کہ اگر آپ اپنا مکان بنانے کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنا کرز ملے گا یا پھر آپ اپنے کاروبار کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنا کرز ملے گا اس کے علاوہ کھیتی باری کرنے کے لیے یا پھر موشی جانور رکھنے کے لیے اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا کتنا کرز ملے گا جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ سے اٹھائیس لاکھ تک یہ کرز مل سکتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ہر شخص وہ ایک لاکھ سے اٹھائیس لاکھ تک کرز نہیں ملے گا کچھ لوگوں کو کم ملے گا تو کچھ لوگوں کو زیادہ ملے گا اور کچھ لوگوں کو اس کا سود دینا ہوگا یعنی سود کے ساتھ ملے گا اور کچھ لوگوں کو بغیر سود کے ملے گا اور اگر آپ کامیاب پاکستان پروگرام کا کرز کسی بینک سے لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا سود دینا ہوگا اور اگر آپ کامیاب پاکستان پروگرام کا کرز بغیر سود کے لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اخوت کے عدالے سے ملے گا لیکن یہاں بھی آپ کو دو پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا یعنی اگر آپ ایک لاکھ کا کرز لیتے ہیں تو آپ کو دو ہزار روپے اس کا ٹیکس دینا ہوگا اس ٹیکس کی وجہ کیا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو بات میں لازمی دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے مکمل طریقہ بتایا ہے کہ جو آپ کو ٹیکس لگایا جا رہا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کو یہ کیوں ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بہت سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے تو کہ اس کامیاب جوان پاکستان پرورم اور اخوت ادارے کے بارے میں جن لوگوں نے مجھے پہلے کمنٹس کیے تھے ان لوگوں کے تمام سوالوں کے جوابات میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کامیاب پاکستان پرورم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں اور اب اپلائی کرنے کے بعد کس شخص کو کتنا کرز ملے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ لائف سٹاک یعنی معاشی جانور رکھنا چاہتے ہیں یا پہلے سے موجود ہیں اور اسے اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو جو لوگ معاشی جانور رکھنے کے لیے اس پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں اور کرز لینا چاہتے ہیں تو دوستو ان لوگوں کو اڑائی لاکھ روپے کا کرز آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے اور جو لوگ کسی کاروبار کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پانچ لاکھ تک کرزہ مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کی کوئی دکان وغیرہ ہے اور آپ نے دکان کے لیے کرزہ لینا ہے تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ کی دکان کے اندر ایک لاکھ کا سمان پڑا ہوا ہے تو آپ کو ایک لاکھ تک کرز ملے گا اگر آپ کی دکان کے اندر دو لاکھ کا سمان پڑا ہے تو دو لاکھ تک کرز ملے گا یعنی جتنے لاکھ سمان آپ کی دکان کے اندر ہوگا اتنے لاکھ تک آپ کو کرزہ آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے اگر آپ کی دکان کے اندر پانچ لاکھ سمان پڑا ہے تو آپ کو پانچ لاکھ تک کرزہ ملے گا لہذا کاروبار کے لیے اس طرح آپ کو صرف پانچ لاکھ تک کرزہ مل سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اسی طرح اگر آپ کھیتی پاڑی کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیڑھ لاکھ تک کرزہ مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر بنانے کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دس لاکھ تک کرزہ مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پانچ ملے کا پلات ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کا پلات پانچ ملے سے کم بھی ہوگا تو پھر بھی آپ کو کرز مل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کے پلات کی قیمت اچھی ہونے جائے اور جو پلارڈ دکھا کر آپ کرز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پلارڈ کی ریجسٹری بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جب آپ نے اس کی فرد نکلوانی ہے تو اس وقت جو آپ نے فرد نکلوانی ہے وہ فرد ہونی چاہیے فرد برائے حصول کرز اور اگر یہ فرد آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ کو کرز مل جائے گا تو دوستو اس طرح آپ ایک لاکھ سے دس لاکھ تک کرزہ اخوت عدارے سے لے سکتے ہیں جس کا دو پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ٹیکس کی وجہ کیا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر آپ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ پر جو ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اگر آپ ایک لاکھ سے اٹھائیس لاکھ تک کرزہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کرزہ آپ کو بینک سے ملے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو سود بھی دینا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن دوں کہ بینک سے آپ کو کرزہ کیسے ملے گا اور اس کا طریقہ کر کیا ہے تو اس ویڈیو کی نیچے مجھے کمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو قرض کی ضرورت ہے تو جلدی سے اپنے موبائل سے اپنے شناتی کٹ کا نمبر 5771 پر یعنی 571 پر سینٹ کریں اور جب آپ نے اپنا شناتی کٹ کا نمبر لکھنا ہے تو اس کے اندر ڈیش نہیں ڈالنے تو اس طرح آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ